خوش آمدید ہے آپ سب کا میرے اس چینل پر جس کا نام ہے باجی کی دنیا کینیڈا میں ہم کر رہے ہیں گھر کی موونگ اور آج کا ویلو اسی پہ ہے میں پھینک میں جا رہی ہوں اور دیکھنا میرے بچوں نے یہاں پر دیکھا نہ کتنا روئیں گے کہ تم نے ہمارا یہ پھینک دیا لیکن اب ان کی ایج ہی نہیں رہی میں پھر کیا کروں تو that goes in the garbage رات صاف کر رہے ہیں تاکہ ہم کچھ سمان نفس دیں اس میں سو جو یہ میرے شوہر ہیں یہ رکھ رہے ہیں گاربیش کو سائٹ پہ تاکہ ہمارا جو گراج ہے نا خالی ہو جائے گراج کو خالی ہو کرنے کا رہا ہے اور کوئی طریقہ نہیں مل رہا ہے یہ کہ ہم گاربیش بن نکال دیں تو میں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ وہ اس کورنر رکھیں گاربیش بن اور دوسری اس طرف رکھتے گرین والی گرین والی بشک پڑی رہے اور اب جا رہا ہے دوسرا بلو بیڈ اسے کہتے ہیں ری سائیکل بیڈ سو اس سے کیا ہوتا ہے سارا ری سائیکل اس میں جاتا ہے اور دوسری جو گرے بین ہیں وہ جو پہلے رکھ کے آئے ہیں اس کے اندر جاتا ہے گاربیش سارا اس طرح ہمارے گاربیش اور ری سائیکل کام کرتا ہے تو ہمارے ورکرز جو آئیں گے وہ یہاں سے داخل ہوں گے تو ان کو پرابلم نہیں ہوگی کہ گاربیش بن ہم نے سائٹ پہ کر دیں ہیں اور جو گرین بیڈ ہوگی اس کو ہم یہاں پر رکھتیں گے ادھر رکھتیں گے اس طرف یہ ہے گرین بین یہ صرف کچھن سٹا پہنک ہے اس میں صرف کچھن سٹا پہنک جاتا ہے اس میں صرف کچھن سٹا پہنک جاتا ہے یہ ہو گیا ہمارا گاربیش ہو گیا چلو کافی سپیس بن گئی یہ لگتا ہے گاراج میں یہاں ہم نے سارے باکسز رکھنیا ہمارے بنا 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 کے سو می نیدد اس پلیس بیری کلین نوٹ آلی کلین اس کو جھاڑو پی کرنا پڑے گا اس شیشے کا کئے کرنا ہے یہ شیشہ پہنک ہے یہ دیکھیں اس کو گاربیش کر رہے ہیں تو یہاں پر گاربیش کرنے کا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اسے کرب پہ رکھتے ہیں پھر کوئی بی آکے اس کو تھا کے لے جاتا ہے اگر کوئی نہ آئے تو گاربیش میں جاتے ہیں گاربیش ٹرک آکے لے جاتے ہیں ٹائرڈ ابھی تو شروعات ہوئی ہے اور یہ بھی میں رکھ رہی ہوں یہ بھی میرے بچے رہیں گے کیوں پھینک دیا پر ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ تو پھینک نہیں دیں بچے ہر چیز پہتے ہیں کہ ہمارا یہ پھینک دیا اس کو پھینک دیا اس کو لٹا دیں تاکہ یہ گرنا جائے کسی پر لیکن ہو سکتا ہے ایسے آکے کوئی دیکھ لے ہم اسے ٹھیک ہے یہ بہتے ہیں کتنے بوکس کا بوکس اس کو اوپر رکھے ہیں کیونکہ ہمیں جگہ بنانی ہے اوہ ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے رکھتی ہیں آپ دیکھیں کتنے جگہ خالی ہو گیا یہاں پر اب اس کو یہاں پھینک کرنا ہے اور میں نے یہاں پھینک دیا اس کو سیدھا کر دیں تو یہ سے جگہ نہیں گے رہے گی پھر یہ سامان کیا پڑھا ہے یہ چیز پڑھا ہے یہ چیز پڑھا ہے یہ چیز ہے اتار دیں یہ پڑھا ہے یہ پڑھا ہے پڑھا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اکی پرفیکٹ ٹھیک ہے ایک ایڈا ہے ایڈا ہے یہ کیا چیز ہے آپ انٹ جو گھر کریں دیں دیں تے تے ریچے یہ چیزیں ہے ہم نے چیزیں چیزیں ہم نے لی تھی انشاءاللہ 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 یہ سال ہم نے اس کو بنا اپنے گاڑی میں لے کے جا کے استعمال کرنا ہے اس کو نا ہم نے انسو ہیل پہ جا کے اوپر بچے بیٹھیں کہ پہ انشاءاللہ ہوتے سلایڈ ہوتے ائینگے اس کی اب یہ ایج ہے اکر ایج ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پورے گراج کو جھاڑو کیا تو میں جھاڑو کر رہی تھی اس وقت میں نے دیکھا کہ جو میرے شوہر ہیں وہ باہر گراث کٹنے لگے انہوں نے کہا پہلے میں یہ کام بھی کر لیتا ہوں کیونکہ وہ بھی پینڈنگ تھا تو انہوں نے جلدی سے گراث کٹا ہے میں جھاڑو دیا اور اس کے بعد یہ گراج اتنا ساف ہو گیا نا وہ بھی آگے دیکھیں دیکھیں ہم نے بائک لگا دی ہیں سائد پہ تو ہم جو آج دکھا رہے تھے نا یو ہول کہ ہم بائک سکتے ہیں گاڑی کے پیچھے تو ہم وہ استعمال کرتے ہیں کہ پہلے گاڑی کے پیچھے وہ بھی میں کبھی ویڈیوز دکھاؤں گی پرانی ویڈیوز میں نا کہ ہم کیسے گاڑی کو لے کے جاتے تھے تو اب ہم یہ سٹینڈ لگائیں گے اس بائک کے لیے تاکہ ہم پھر دور دور جگہ پہ نا ہم بائک رائد کر سکے ہمیں بہت شوک ہے گرمیوں میں بائک رائد کرنے کا تو اس میں سے یہ ایک میری ایک میری شوہر کیا اور ایک یہ بچے کی ہے تو ہم تینوں ہی ایک بائک رائیڈرز ہیں اس وقت فلحال میری یہ والی اورش والی میری شوہر کی ہے وہ پرپول والی جو ہے اس کا نا اسٹائل ڈیفرنٹ ہے اس کو اچھلی ہمیں سٹیک کرنے میں مشکل ہوتی ہے یہی میں دسکس کر رہی تھے کہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہئے یہ تو بائک چینج کریں گے دیکھیں یہ سٹیکisiaہ ہو گیا اللہ ڈیفرchien پہج خوش یا نا اس کا اپنےlling cultura جو ہم Environmental چاہتا جس رہے میں ملی ہے ان شکریہ گنضا ہے ث Pam دو غم کی سٹس رہوں دیکھیں گنشو ہمیں خور چانے کے لیے کہ ہم نے بائک سٹکتے لیکن اور دیکھیں اس خلال کا جات دور سٹ PM ہم نے اس کو پوچھا بھی لگایا تاکہ نیچے سے ساری مٹی ختم ہو جائے اور ہم جب سمان رکھیں گے نا تو مٹی رکھے بہت دست تا ہے تو ابھی میرے شوہر موب کر رہے ہیں میں نے اس کو پوچھا میں جاڑو لگا دیا اور یہ میرے شوہر نے سارا خالی کیا گراج کافی کچھ پڑا تھا آپ لوگوں نے دیکھا تھا یہاں پر دست پنس پڑی ہوئی تھی وہ اٹھائیں پھر باقی سارا سمان ہم نے وہاں پر وہ دیکھیں ہم نے وہاں پر رکھتی ہے پھینک دیا وہاں پر پر اب ہمارا کام یہاں دن ہو گیا اب ہم جا رہے ہیں پاکنگ کرنا ابھی دن ہو گیا ابھی دن ہو گیا ابھی دن ہو گیا اب ہم گھر جا رہے ہیں تو گھر جا کے ہم پاکنگ کرتے ہیں اور آج تو ہم نے پاکنگ شروع کی ہے میں آپ کو پورا دکھاؤں گی ہمارا پاکنگ کرنا باکسز بنانا تو یہ ابھی تو میں نے انٹرٹینمنٹ سینٹر سے شروع کیا تھا تو یہ میں نے بکس رکھ رہی تھی یہ بیسکلی بکس نہیں ہے یہ انٹرٹینمنٹ سینٹر کی ڈیکور تھا میرا اور اس کے اندر میں نے ان کا ریموٹس وغیرہ رکھے ہوئے تھے انٹرٹینمنٹ سینٹر کے ان کی لائٹس کے اور باقی بھی چیزیں رکھی ہوئی تھے یہ بیسکلی بکس ہے یہ بکس نہیں ہے اور میں نے بس یہ ایک دو باکسز آج بنائے باقی ایک باکسز ہمیں کل بناؤں گی اور آپ میری ویڈیو دیکھتا نہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں شیئر کریں لائک کریں اور کل میں آپ کو اور دکھاؤں گی ہمارا موونگ کا ولوگ اور کل 5 ایم کنیدین ٹائم میں ہی ویڈیو ضرور دیکھئے گا